اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میت نوٹس میں آپ کو کلاس نائیت ٹینت فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی تمام ایکسرسائز کے سولوشن بتائے جائیں گے اس کے علاوہ ایسے لو بیس قویسٹر اور ان کے بھی سولوشن بتائے جائیں گے مزید معلومات کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں آج کی ویڈیو پرسٹ یئر کی سٹوڈنٹس کے لئے ہے جہاں پہ ہم کچھ پروف کریں گے ٹھیک ہے جیسا کہ میرے پاس پہلا پروف ہے a over b is equal to c over d ٹھیک ہے اور اگر a over b is equal to c over d ہو تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ a d is equal to b c ٹھیک ہے عام طور پہ تو ہم لوگ cross multiplication کی طرح بتا دیتے ہیں لیکن اب ہم نے یہ rules اور properties کی طرح بتانا ہے کہ کیا یہ equal ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم پہلے یہ لیتے ہیں a over b is equal to c over d اور دونوں سائٹ پہ ہم کیا کریں گے b into d سے multiply کر لیں گے ٹھیک ہے a over b into b d is equal to c over d multiply by b d ٹھیک ہے اچھا اگر ہم دونوں سائٹ پہ a multiplicative identity one کے ساتھ multiply کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس جو answer ہوگا وہ واپس یہی آئے گا ٹھیک ہے اب آپ one over b کو separate کر لیں a into one over b اور ساتھ میں یہ b ٹھیک ہے اور d آپ کا separate ہو جائے گا سیم ایسے ہی آپ one over d اور اس d کو آپ separate کر لیں ٹھیک ہے اور b آپ کا separate ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کا cancellation rule کے through b اور b cancel ہو جائے گا یہاں سے d اور d cancel ہو جائے گا پیچھے آپ کے پاس بچے گا a d is equal to b c ٹھیک ہے اس طرح آپ کا یہ پہلا proof ہو جاتا ہے اب دیکھیں second proof ہے میرے پاس one over a dot one over b is equal to one over a b ٹھیک ہو گیا اب میں نے اس کو proof کرنا ہے اب اس کو کیسے کریں گے کہ ہم پہلے اس کو اس کا reciprocal لے لیں گے one over a کا reciprocal میں رپس کیا ہوتا ہے a ہوگا a into one over a اور b کا reciprocal میں رپس کیا ہوگا one over b one over b one over b کا reciprocal b اور b کا reciprocal one over b ٹھیک ہے اب دیکھا جائے تو یہ دونوں reciprocal آپس میں cancel ہو جاتے ہیں دونوں کا answer میرے پاس one into one آتا ہے ٹھیک ہے answer میرے پاس one ہے ٹھیک ہے اب one over a dot one over b is equal to one over a b ہو تو دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ دونوں answer کیا ہوں گے multiplicative inverse ہے ایک دوسرے کا ٹھیک ہے اس طرح آپ one over a b کو one over a اور one over b لکھ سکتے ہیں اور one over a dot one over b کو one over a b بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ multiplicative inverse ہے ایک دوسرے کا ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طرح کا ایک اور میرے پاس پروو ہے کہ اگر a over b c over d ہو تو a c over b d ہوگا ٹھیک ہے عام طور پہ یہ rule ہم use کرتے رہتے ہیں جب ہم fraction کے ساتھ questions کو solve کرتے ہیں لیکن اب ہم ان کو step by step بتانا ہوگا یہاں پہ دیکھیں میں اس کی left hand side لوں گے اور اس کا a c میں الگ کر لوں گے تو میرے پاس one over b اور one over d میرے پاس الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ associative law of multiplication ہے ٹھیک ہے commutative and associative دونوں ہیں اس کے علاوہ اب دیکھیں میں اس کے الگ کر لوں گی one over b کے ساتھ کہ a c into one over b d ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کس طرح a c کو one سے multiply کر لیں اور b d تو آپ اسے ہی multiply ہو رہے ہیں a step by step پہلے a c کو separate کر لیں one over b one over d آ جائے گا ان دو لوگ multiply b d بنے گا پھر a c کو 1 سے multiply کریں تو یہ چیز بن جائے گی ٹھیک ہے اچھا اگر اب کسی constant کے ساتھ ہم multiply کرتے ہیں جیسے کہ a over b a over b اگر میں کسی k constant کے ساتھ multiply کروں تو وہ دونوں کے ساتھ multiply ہوگا اور k آپ کا 0 نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر 0 ہوگا تو پھر یہ سارے term 0 ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس a over b اگر a over b کو ہم کسی multiplicative identity کے ساتھ multiply کرتے ہیں one کے ساتھ تو answer آپ پاس a over b ہی آئے گا اب اگر میں اس کو کر لوں اس طرح کہ a کو b k سے multiply کریں b کو b k فرق نہیں پڑے گا k by k cancel one ہی بنائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں یا k a k b لکھ دیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور میرے پاس question ہے کہ a over b divided by c over d ہو تو a کو d سے اور b کو c سے multiply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے a over b کو ہم multiply کریں b d سے ملٹیپلائے کریں b d سے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ان کو multiply کر بھی دیں تو یہ cancel ہو کے answer وہ ہی بناتے ہیں اب a into one over b آپ الگ کر لیں اور یہ والا b آپ الگ کر لیں یہاں سے آپ d کریں گے ادھر دیکھیں تو یہ ہم c کے ساتھ one over d اور کو ہم الگ کر لیں گے اور b ہمارا الگ ہو جائے گا یہاں سے دیکھیں تو b cancel ہو گا یہاں سے ہمارے پاس d cancel ہو گا تو یہ ہمارے پاس a d over b c آپ کے پاس answer آج ہے تو پراپرٹیز کے تھروں اس طرح اپنے اس کو complete کرنا ہے امید آپ کو